اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو ہم سب کو رمضان میں رمضان و مبارک کی ماہ مقدس کی زیادہ زیادہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے پیر کو اجلاس ہے سند اسمبلی کا اور اس میں ایمکیم پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی وہ علی خرشیدی صاحب کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنائیں گے اور انہوں نے نامزد بھی کر دیا ان کو اپوزیشن لیڈر کے لیے اور وہ جو ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر بنے سند اسمبلی کے اندر اس پر جو ہے وہ ایمکیم کی رابطہ کمیٹی نے کافی تشویش کا اظہار کیا یہ کچھ زرچ تک کچھ دنوں سے مسلسل بیانات دے رہے ہیں اور کل بھی ایک وی لاغ لائف سیشن میں نے کیا تھا ڈاکٹر ریشید جمال صاحب کے ساتھ اور اس میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ میں نے کل سہرے وہ انچاس لوگ اس لئے نا کراچی میں اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور یہ انچاس لوگ کراچی اسی شہر کے رہنے والے ہیں اور کسی نہ کسی کے محلے میں ہیں کسی کا رشدار ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا بیٹا ہے کسی کا باپ ہے تو یہ اسی شہر کے لوگ ہیں آج وہ وہاں سے گئے کل کا ہمارے میں سپر جا سکتا ہے کل کو میری بھی باری ہو سکتی ہے تو یہ جس طرح سے لان آڈر سیچویشن بگڑ رہی ہے جس طرح سے لوگوں کو ڈاکو مار رہے ہیں تو اس پر جو ہے وہ تشویش کا اظہاری کیا جا رہا ہے اب تک اور اس کے علاوہ بس ایک قراردہ جمع کراتی ہے سند اسمبلی کے اندر اور کہا ہے کہ جی اب جو ہے اندر کے بعد جب ربزان ختم ہو جائیں گے عید کے بعد پھر چیپ نیسٹر ہاؤس کا جو ہے وہ گھراؤ بھی کریں گے اور ان کو جا کے ایک کیا داشت پیش کی جائے گی کہ یہ کرائم بہت بڑھ گیا ہے یہاں پر اور آپ اس کو روکیں تو یہ چیز تو بہرحال مطالبہ تھی ہے مطالبہ تھی ہیں صرف اور اس کے علاوہ ابھی تک ایمکم پاکستان جو ہے وہ انہوں نے فیلحال اور کچھ نہیں کیا ہے اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ قراردہ جمع کراتی ہے ایک مضمتی قراردہ د ہوگی اور جمع کر دیا اور وہ جو ہے وہ اس پر کوئی کہیں گے کہ اس پر بحث مبواصہ اور حکومت پر زور ڈالیں گے کہ جی وہ اس کو جو ہے وہ روکے لیکن حکومت کا ابھی تک جو ہے وہ کوئی ابھی تک کوئی کار کردے کے نظر نہیں آ رہی ہے نائے آئی جی ساب بھی آگئے ہیں نائے آئی جی صاحب نے بھی آج ہی لا انڈروڈ بیٹنگ کی ہے اس کی بھی ہم جو ہے وہ اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں نیچے جل کر لیکن ابھی تک کوئی خاص نظر نہیں آ رہی ہے جو بھی لا انڈروڈ سیچویشن ہے اس پر جو ہے وہ ایم کی ایم کے سینئر انوہ ہیں فارو ستار صاحب وہ کہتے ہیں کہ شہر کو جو ہے وہ حکمت اس دن نے دانستہ طور پر ڈاکوں کے حوالے کر دیا ہے اور ان کے نظر صوبائی حکمت نے تحفظ کے لیے اقدامات نہ کی تو ایوانوں اور چھڑکوں پر اتجاز ہوگا کرے نا بھائی کب ہوگا کب کریں گے بس کہنا ہی کہنا ہے یہ کریں گے بھی اور کریں گے تو کب جب اور بھی یہ انچاس لوگ جو مر چکے ہیں تو کیا بھی اور بھی تحیب انتظائے کر رہے ہیں اور کس چیز کا انتظائے کر رہی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے بہرہ لیے اچھا انسپیکٹر جنرل پوریس یعنی کے آئی جی سن نے آج جو چینہ جھپٹی کے واقعات اور جو ڈکیتی مضاہمت ہو رہی ہے اس میں جو انچاس لوگ اس ہی سال جنوری سے لے کے اب تک جو مارے جا چکے ہیں اس پر انہوں نے بھی جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہے کہ ڈکیتی مضاہمت پر قتل زخمی ہو تو ابھی تک انچاس لوگ جو افیشل فیگر ہے ان کی میٹنگ میں بھی یہ ڈسکس ہویا ہے کہ انچاس افراد جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں اور ساڑھے چھے سو افراد چھے سو پچاس افراد یہ زخمی ہوئے ہیں ڈاکوں نے ان کو گولی ماری ہے لیکن ان کی جان بج گئی ہے اور یہ زخمی ہوئے ہیں اور زخمی ہونے کے بعد یہ ہسکتال امید پر داخل ہو گیا ہے اور ان کا جو علاج ہوا آمیر صاحب کہتے ہیں اسلام علیکم ویلکم ساگا کینیڈا جی والیکم اسلام غفران تیموری صاحب کہتے ہیں اسلام علیکم ارمان جی والیکم اسلام ارمان بھائی آداب سلام and good morning good afternoon from Boston سیدھاق صاحب کہتے ہیں جی بہت بہت شکریہ سیدھاق صاحب آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ جو ہے وہ آپ لوگ نے کمنٹ کی ہیں آپ لوگ نے کمنٹ میں جیسے لیا آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے علاوہ اور بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ تو یہ بات ہو رہی ہے کہ law and order situation جو کراچی میں اس وقت ہے اور کراچی میں جو law and order situation ہیں وہ بہت گمبیر ہے اور ابھی تک جو ہے وہ پولس جو ہے وہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ کوئی خاطر خواہ افدامات تک نہیں کی ہیں نہ ہی لوگوں کا کوئی پکڑا جا رہا ہے نہ اس طرح سے کوئی بات ہو رہی ہے کہ اس کا result کیا ہے result کچھ بھی نہیں ہے نل بٹا نل ہے وہ ہی وہی بارات آتے ہو رہی ہیں ہزار کی قریب لوگانہ کی بارات آتے ہو رہی ہیں اور اس میں جو ہے وہ لوگ زخمی ہو رہے ہیں یا مارے جا رہے ہیں تو ابھی تک یہ ہے وہ اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہوا ہے صرف باتیں باتیں ہو رہی ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں تھنڈے کمروں میں بیٹھ کر تھنڈی مشہوروں کے اندر جو ہے وہ میٹنگ ہو رہی ہیں میٹنگ سے جو ہے وہ جو روزہ دار نہیں ہوتے ہوں گے وہ ظاہر سرکاری دفاتر میں جو ہے وہ روزہ کا احترام کیا جاتا ہے تو جو اس طرح میٹنگز ہو رہی ہیں میٹنگزوں کے بعد جو ہے وہ میٹنگ برخواست ہو جاتی ہے اور حاصل رزول کیا ہے ریزلٹ کیا ہے ریزلٹ یہ یہ کہ انہیں چاس لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں اور ساڑھے چھے سو افراد جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں صرف مضاہی مت کریں میں اپنا ہی مال بچانے کے لیے اپنا ہی مال جو ہے اپنا ہی موبائل فون اپنے ہی پیسے بچانے کے لیے وہ یا تم مارے جا چکے ہیں یا زخمی ہو چکے ہیں تو یہ اس وقت سلسلہ ہے اب آپ لوگوں یہ کہہ رہا ہے اپنی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا اور دوسری بات ایک اور بھی بتائیے کہ کیا یہ کوئی سلسلہ شروع کیا جانا چاہیے جس میں آپ لوگوں کی رائے جو ہے وہ براہ راست شامل ہو سکے آپ لوگوں کو جو ہے وہ براہ راست آپ کے کومنٹس آپ کو آپ کو جو ہے وہ ویڈیو جو ہے آپ کی ویڈیو فارم میں آپ لوگوں کو براہ راست کیا جائے انٹریکشن کیا جائے آپ لوگوں کے ساتھ تو یہ آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے بانی متحدہ آئے الطاہ حسین صاحب ایک خطاب کریں گے آج اور ایمکیم لندن سیکریٹر کا کہنا ہے کہ وہ آج بانی متحدہ جو ہے بہت اعلان اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں اور ان کا خطاب جاہے شروع ہونے والا ہے یا شروع ہو چکا ہوگا اور اگر اب تک شروع نہیں ہوا ہے تو شروع ہونے والا ہوگا اچھا ایمکیم پی ڈولا فائیو منسٹری لینے کا انتظار کر رہا ہے جی فائیو منسٹری تو ان کو نہیں ملیں گی بہرحال آہ لگتا نہیں ہے ان کو فائیو منسٹریز مل جائیں گی جو سید اف صاحب کہتے ہیں کہ پانچ منسٹریز جو ہے وہ لینے کا انتظار کر رہا ہے وہ انتظاری کرتے رہیں گے پھر ان کو ملیں گے اگر تین بھی مل گئے تو بہت بڑی بات ہوگی اچھا محبان پاکستان کی ایڈھاک کمیٹی اور محبان پاکستان کی پوری تنظیم کو تحریل کر دیا گیا یہ انٹرنیشنل ایک اورگنیزیشن ہے محبان پاکستان کی نام سے جو ایمکیم بانی متحدہ سے لیٹڈ ہے ان سے افیلیٹڈ ہے اور جو بھی لوگ ہیں وہاں پر تنظیم جو ہے وہ آہ ڈونیشن اکھٹا کرتے ہیں اور کھٹا کرنے کے بعد ایمکیم کی جو لوگ ہیں جو کی ضرورت مند ہیں جن کو جو ہے وہ جن کی مدد کرنی ہے جو مالی امداد کی منتظر ہیں یا جو قانونی امداد کی منتظر ہیں تو ان کو جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کرنے کے فرائض یہ ایک تنظیم جو ہے خلیقی ممالک میں یہ بھی جو ہے وہ ایمکیم کی طرف سے یہ بھی سرگرم ہے اور یہ بھی کام کر رہے ہیں لو ان کی جو ایک محبان پاکستان کی ایڈ-ھاک کمیٹی ہے اور محبان پاکستان کی پوری کے پوری تنظیم جو ہے پورا سٹرکچر ان کا وہ اس کے پورے کو جو ہے وہ تحریل کر دیا گیا یہ متحدہ کورنمنٹ کی رابطہ کمیٹی کے انگامی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے لندن سیکریٹر سے ایک پریس لیس بچاری ہوا ہے اس میں جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے سب کچھ اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے آگے کہ محبان پاکستان میں چند عراقین کی جانے سے پورے محبان پاکستان کا ماحول خراب کیا جا رہا تھا اور تنظیمی نظم و ضبط کی بار بار خلاف ورزیاں کی جا رہی تھیں تو یہ تنظیم نظم و ضبط کی خلاف ورزیاں کی جا رہی تھیں اور جو ماحول ہے وہ خراب کیا جا رہا تھا لہٰذا جو ہے یہ محبان پاکستان کی جو تنظیم ہے اس کو تحلیل کر دیا گیا ہے سعودی عرب اور خلیجی حصتوں میں آباد جد کارکنان بھی تحریکی سوٹوں اور نظم و ضبط کی مطابق تحریک کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ ایمکی ایم انٹرنیشنل سیکریریٹ میں براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں یہ ایمکی ایم انٹرنیشنل کا کہنا ہے اور رابطہ کمیٹی ایمکی ایم کی قائد علدہ حسین نے رابطہ کمیٹی کی فیصلوں کی توصیح کر دی ہے تو یہ رابطہ کمیٹی کی جو فیصلے ہیں ان کی توصیح بھی کر دی گئی ہے اور یہ تحلیل کر دی گئی ہے اور تحلیل کرنے کے جو وجوہات ہیں وہ اس میں بیان نہیں کی گئی ہیں لیکن جو ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے جو بات کی ہے بانے پاکستان کے کچھ لوگوں سے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ شاید جو ہے وہ انہوں نے کچھ آرہا دی تھی کچھ ہے انہوں نے جو ہے وہ تجویز دی تھی اور تجویز یہ تھی کہ بقل ان کے یہ کنفرمیشن اس کی جو ہے وہ لندن سیکریٹر سے تو بہرحال نہیں ہوئی ہے لیکن ان کے بغور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ پیسے جو ہیں وہ ڈونیشن جو جمع ہوتا ہے وہ پہلے جو ہے وہ لندن بھیجا جاتا ہے اور لندن سے جو ہے وہ پھر چینلائز ہو کے پاکستان کی جو ان ضرورت مند جو ہے امکیم کے کارگونانے ان تک پہنچتا ہے وہ مالی کیش کی صورت میں یا جناس کی اور وہ جو کہتے ہیں چیزوں کی صورت میں جس صورت میں بھی وہ پہنچتا ہے وہ مدد بہرحال کی جاتی ہے اس کے ذریعے اب وہ کہنا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہاں سے ڈائریکٹ بھیجنا چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں تو اس پر جو ہے وہ تکویس کی ماہی نہیں گئی تھی لہٰذا اس طرح کی بھی کچھ تھی تھے اور بھی کچھ اشیوز تھے جو ان کے جو ہے وجہ سے وہ جو کہا گیا نا یہاں پر کہ پاکستان محببان پاکستان کا ماحول خراب کیا جا رہا تھا چند عراقین کی جانب سے تو وہ جو چند عراقین کی جانب سے جو ماحول خراب کیا جا رہا تھا اس وجہ سے جو ہے یہ محببان تنظیم محببان پاکستان کی جو تنظیم ہے یہ ایم کی ایم نے لندن سیکریٹریٹ کا ایک پریس لیز اس میں بتایا گیا کہ یہ ڈیزولف کر دی گئی ہے اب یہ نئی تنظیم بنے گی اور کہا جا رہا ہے کہ جو نئی تنظیم بنے گی محببان پاکستان کی تمام لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ وہ جو بھی تنظیم جو بنے گی تنظیم کا نئے اسٹرکچر جو بنے گا نئی تنظیم نہیں نئے اسٹرکچر جو بنے گا تنظیم کا تو اس کا جو بھی بانی متحدہ ہیں بانی متحدہ کا جو بھی حکم ہوگا تو وہ اس کے اس کو فالو کریں گے تمام کے دماغ اور اس میں کوئی کسی کا کوئی آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو یہ ایک وہاں سے بھی ایک فیڈ بیک آیا تھا وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا یہاں سے بھی جو آیا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ اس میں جو ہے وہ ایسا کوئی وہ کہتے ہیں اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یا تنظیم معاملات ہیں اور تنظیم معاملات اس طرح سے ہو جاتے ہیں تحلیل ہوتی ہیں اور تحلیل ہونے کے بعد دوبارہ اسٹرکچر بن جاتا اور اس کا جو بھی بنتا تو اس کا پھر فعلو کی جاتا ہے اور ہم ہے ہم سب فعلو کریں گے تو یہ خلیجی مولک میں جتنے بھی لوگ ہیں محبان پاکستان کے جو بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نئے جو بھی لوگ ہوں گے جو بھی نئے تنظیم سٹرکچر ہوگا ہم اس کا فعلو کریں گے تو یہ ایک جو ہے وہ اپ ڈیٹ تھی جو کس پتائی تھی اور بانی متحدہ کا خطاب جو ہے وہ وہاں پر جو ان کے چینلز ہیں سوشل میڈیا کے اس پر وہ شروع ہو چکا ہے تو آگے چلتے ہیں جی ایک پریہ کماری کا جو کیس ہے اس پر بھی ڈسکشن ہوا ہے اور پولیس نے کہا ہے کہ جی وہ بھی آج جو ہے وہ جو وزیر داخل ہیں انہوں نے بھی پریہ کماری کے نام لیا اور پریہ کماری کو کہا ہے کہ جی اس کا جو ہے آٹھ سالہ بچی تھی جب وہ غائب ہوئی تھی اغوہ کر لی گئی تھی اور یہ اغوہ جو ہے وہ سکھر سے ہوا تھا سکھر کے ایک علاقے سے ہوا تھا اور اس کو جو اغوہ کی گئی تھا وہ اغوہ کی گئی تھا انیس ساکس دوہزار اکیس کو تو اب ڈھائی سال سے زیادہ ہو چکے اور ابھی تک اس کو ریکوور نہیں کیا جا چکا ہے اور اس کے بارے میں پریہ کماری کے بارے میں مختلف احتجاجات ہر تھوڑے دنوں بعد جو ہے وہ مختلف سندھ کے مختلف علاقے میں ہو رہے ہیں کراچی میں بھی ہوتے ہیں برخواب خاص میں بھی اس کے علاوہ بھی اور بھی جگہ ہوئے ہیں لیکن پریہ کماری کو آج تک جو ہے وہ ریکوور نہیں کیا گیا ہے دو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں ڈھائی سال تقریباً ہو چکے ہیں ابھی تک اس کو ریکوور نہیں کیا ہے یہ صورتحال ہے سندھ کی لائن اوڈر کی اور بہرحال وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ سندھ کی صورتحال بہتر ہے لائن اوڈر کی اور اس وقت کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے لوگ جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں جو دودھ کی ندیاں کیا ہوتے ہیں دودھ کی نہریں وہ بہہ رہی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سب تکل صحیح ہے بس کراچی میں تھوڑا بہت مسئلہ ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا اور جہاں جہاں روٹین ہے یہ تو رائف ہے جس طرح سے چل رہی ہے اسی طرح سے جو ہے وہ کرائم بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے شہر ہیں بڑے شہر میں تو اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ تو کوئی اس طرح بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ بہرحال وزیر داخلہ ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ تو جو ہے وہ بہت زیادہ پروٹوکل میں چلتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ ان کے ان کے بچے جو ہیں وہ سب تمام کے تمام ان کو سیکیریٹی پروائیڈ ہے جو اکیلا آدمی نکلتا ہے نا جب اپنا موبائل فون لے کر اور جب اپنے پیسے لے کر تو اس کو یہ دھڑکا ہوتا ہے کہ اس کو واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ وزیروں کا معاملہ نہیں ہے یہ صرف عام لوگوں کا معاملہ ہے عام لوگوں کی پریشانی ہے یہ عام لوگوں کی مسائلیں یہ وزیروں کے مسائل نہیں ہے ان کو تو احساس ہی نہیں ہو سکتا وہ سوچ ہی نہیں سکتے اس بارے میں کہ یہ عام عزمی کا مسئلہ کیا ہے اس لیے وہ تقریباً اس طرح سے باتیں کر جاتے ہیں کہ یہ تو اس طرح سے ہوتا رہتا ہے افران تیموری صاحب کہتے ہیں جی علتاظ صاحب کا خطاب شکل ہو چکا ہے جی بالکل ہو چکا ہے فیروز خان صاحب کہتے ہیں میرے خیال میں عوام کو حضر جانے چاہیے فیروز خان صاحب نے موڈڈٹ کراچی رپریزنٹیٹیو فور سٹیٹ کرائم دے ایشورنگ اونلی اسٹیٹمنٹس انہوں نے اپنوں کی سامنے کیا ہے اسلام علیکم ارمان بھائی فلسطین کے بارے میں بتایا کریں اللہ سبحانہ وتعالی بلکل جہیں ان پر جہو اللہ تعالی رحم کرے اور فلسطین کے بارے میں آج جو ہے وہ بہت زبردست وہاں اسرائیل میں بہت زبردست ریلی ہوئی ہے اور وہ ریلی جو ہے وہ نیتن یاہو ان کے جو وزیر آدم ہیں ان کے خلاف تھی اور ان کو جو ہے وہ فورا ہی طور پر ریزگنیشن ان کا طلب کیا گیا ہے عوام نے ریزگنیشن طلب کیا اور انہوں نے کہا ہے اسرائیل کے عوام نے کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو جو ہے بلکل جنگ جنگ میں جو ہے محتلع کر دیا جنگ زدہ کر دیا اور یہ نیتن یاہو کی پالیسییں جو ہیں بلکل ناکام ہو چکی ہیں اس خطے کے لیے لہٰذا ان کو فوری طور پر جو ہے وہ برطرف کر دیا جانے چاہیے ان کو فوری طور پر ریزگنی کر دینے چاہیے اور نئے الیکشن جو ہے وہ کرا دینے چاہیے تو اب یہ اسرائیل کے اندر سے بھی جو ہے ان کی جو عوام ہیں وہ بھی اب پھٹ پڑیں اور وہ بھی جو ہے وہ نیتن یاہو کے خلاف ہو گئے جو کہ مسلسل امریکہ بھی ان کے خلاف ہو گیا اب امریکہ بھی جو ہے انہوں کی ان کی جو ہے سرپرستی جو اس طرح سے کر رہا تھا اب اس طرح سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ہاتھ ہوگ لیا ہے اس لیے جو قراردار تھی جو اس کو بار بار ویٹو کیا جا رہا تھا چار پانچ پر طرح ویٹو کر دیا گیا تھا اب وہ بھی اب سلام جے کانسٹل میں منظور کر لی گئے گئے کہ وہاں پر اسرائیل میں جو غزہ ہے اس کے اندر جنگ بندی کر دی جائے تو یہ اب کچھ پوزیٹیف سائنز آ رہے ہیں اور انشاللہ تعالی جو ہے وہ غزہ میں بہت بہت کچھ ہو چکا ہے بہت نسل کشی ہو چکی ہے جو اسرائیل نے کی ہے لیکن اب جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ دنیا جو ہے وہ اب جو پہلے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے لوگ جو ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی ایک ایک کر کے جو ہے وہ اب اس کا ساتھ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں وہ اکیلے تقیباً اکیلہ ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ تو اب اس کو جو ہے وہ رکنا پڑے گا ارمان بھائی آئی وانٹڈ ٹو کلیریفائی دیکھ گروپ واز میڈ آنلی فور تھری منس درس وائی دیور ڈیزولف اچھا ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے ایتا ہے صاحب کہتے ہیں تیموری صاحب اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام اچھا تو یہ اس وقت صورتحال ہے اور جو بھی واتسپ کا ایک اسٹیٹس ہے بڑی انڈیا کی ایک نقبر ہے اور جو شہر حضرات ہیں وہ بڑا چوکننے ہو جائیں کیونکہ بھارت اور پاکستان ایک ہی تقریباً ہیں معاملات تو بھارت میں گھریلو ناچاکی ہوئی ہے ایک شہر کیا اور بیگم کا آپ اس میں جھگڑے شکلے ہوئے ہیں اور جھگڑا کرنے کے بعد جو ہے وہ وائف نے واتسپ پر ایک اسٹیٹس لگا دیا کہ شہر کو جو ہے اس کے شہر کو قتل کرنے والے کو پچاس ہزار انڈین روپیز دی جائیں گے یہ واتسپ پر اسٹیٹس لگا دیا اس نے اور یہ اسٹیٹس جو ہے جب شہر کی نظر سے گزرا تو اس کے پہلے تلے زمین نکل گئے کہ یہ تو سپاری دے دی اس کی بیوی نے اسی کی تو وہ فوراں تھانے پہنچا ہے تھانے میں جا کے اسٹیٹس کرا دیکھا ہے پلیس کور اس نے جو ہے وہ اپنی بیوی کے خلاف ایف آئی آر درچ کرائی ہے تو یہ ایک واقعہ ہوا ہے اور یہ واقعہ جو ہے وہ آگرہ میں ہوا ہے تو وہاں پر جو ہے پھر ایک جو وہاں کا آگرہ کا جو ایک علاقہ ہے اس میں یہ واقعہ ہوا اور وہاں کی پلیس سٹیشن پر یہ رپورٹ درچ کرائے گئے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر دیتے ہیں یہ ایک دلچسپ قبل تھی اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے جو ووٹس ایپ پہ بھی اسٹیٹس لگایا جا سکتا ہے تو خوضہ عاصف سا وزیر دفاع ہیں ان کا ایک بیان آیا ہے وہ بیان یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان میں سے زیادہ تر جو ہیں زیادہ تر کیا بلکہ تمام کے طرح زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ جو ٹیکس دیتے ہیں وہ تنخواہ دار طبقہ ہے اور ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو کہ ٹیکس نہیں دیتا اور ٹیکس دینے میں جو ہے وہ پس و پیش سے کام لیتا ہے اور بلکہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان میں سے تو ایسے لوگ ہیں کہ جو ٹیکس دینے ہی نہیں چاہتے جب ان پر ٹیکس آئے دودھ کیا آتا ہے تو وہ سیدھا جا کے کورٹ چلے آتے ہیں اور کورٹ میں جا کے ایک پٹیشن لگا دیتے ہیں وہ پٹیشن پینڈنگ میں چلی آتی ہے اور سالوں پینڈنگ میں پڑی رہتی ہے اور وہ ٹیکس سے بچے رہتے ہیں چھبیس سو ارب روپے کے کیسز ہیں وہ کہتے ہیں چھبیس سو ارب روپے دو ہزار چھ سو ارب روپے کے کیسز ہیں جو کہ کورٹ میں پینڈنگ ہیں اور اگر ان میں سے آدھی کی بھی ریکوری ہو جائے تو آئی ایم ایف کا قرضہ اتر جائے بلکہ صحیح بات ہے کہ اگر اس کے آدھی کی بھی ریکوری ہو جائے کیونکہ جو بڑے بڑے کیسز ہیں جو اربو روپے جو کروڑوں پر کماتے ہیں یہ ان کے ٹیکسز کے جو ہے وہ پیٹیشنز ہیں جو اس وقت پینڈنگ ہیں پڑی ہیں کورٹس کے اندر اور بعد ہی ان نظر میں کورٹس بھی ان کو سالوں سے پینڈنگ میں چلی آ رہے ہیں یہ کیسز اس طرح کی کیسز ان پر کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے کہ اگر ٹیکس دینا ہے تو پھر ٹیکس دیں ان پر ٹیکس لگائیں کورٹ بھی لگا ہے کورٹ فیصلہ کریں تاکہ وہ ٹیکس جمع کر رہے ہیں ٹیکس جمع کریں گے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا اور اس کا فائدہ جو ہے وہ عام لوگ جو کہ بلکہ جو ٹیکس دے رہے ہیں اس کو بھی فائدہ ہوگا تو وہ ان کا تو ٹیکس دیا نہیں جا رہا ہے بعد ہی ان نظر میں ایک طرح سے کورٹ بھی ان کو فیور کر رہی ہے جو کہ ٹیکس دینا نہیں چاہتے یہ اس وقت صورتحال ہے اور کورٹس کو جائے ہو چاہیے کہ وہ جو اس طرح کے کیسز ہیں وہ بھی سن لیا کریں اور وہ بھی ان کا بھی فیصلہ جلدہ چل کر دیں تاکہ یہ جو ٹیکس کے معاملات تو خاص طور پر پاکستان جو معیشت میں گھرہ ہوا ہے اس کے جو معاشی معاملات ہیں وہ گھڑا پٹری پر آ جائیں اگر چھبیس سو عرب روپے کی کیسز ہیں تو ان کی تو فوری طور پر سننا چاہیے کورٹس کو اور اس طرح جو ہے وہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے کہ اس طرح کی کیسز کو جلدہ جلدہ نمٹایا جائے یہ چھبیس سو عرب روپے بہت زیادہ ہیں اور چھبیس سو عرب روپے میں سے اگر آدھے بھی جو ہے وہ خاجہ صاحب کہتے ہیں کہ آدھے بھی آ جائیں تو اگر آدھے کا بھی جو ہے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس میں سے آدھے کم از کم جو ہے وہ تیرہ سو عرب روپے بھی اگر جو ہے جمعہ جکر آ جائیں تو ابھی بہت سارے مسائل اور بہت سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں جو کہ عوام کی اوپر جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو بجائے ریلیف دینے کی ان کے اوپر مزید ٹیکس کا بہت جلدہ جا رہا ہے تو وہ بوجھ جو ہے وہ لادنے سے حکومت بھی بچ جائے گی اور یک کورس ڈیسیشن لے لیتے ہیں جلدہ جلد تو یہ ایک ٹیکس ہے وہ ان لوگوں کو جمع بھی کرانا پڑے گا جو کہ بلکل مزید سے بیٹھے ہیں کروڑ روپے اور بر روپے کما کر تو وہ بھی ان کو بھی ٹیکس جمع کرانا پڑ جائے گا اور اربو روپے کا یا کروڑ روپے کا ان کا ٹیکس ہوگا تو وہ بھی جمع کرائیں گے تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف مل سکے اور مزید ٹیکسوں کا بوجھ ان کی اوپر نہ آئی تو یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے اہم اپ ڈیٹ ہے اور یہ اہم چیز ہے وہ اس کو اس طرح سے اگنور نہیں کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ جی وزیر تعلیم پنجاب کی رانہ سکندر حیاء صاحب یہ بھی ایک خبر بہت ہی امپورڈنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امتحانی مراکز جو ہے وہ بک چکے ہوتے ہیں اور امتحانی اس سے اسی ہزار میں ایک ایک سینٹر بک جاتا ہے یہ وزیر تعلیم کہہ رہا ہیں پنجاب کے کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے یہ عام کوئی آدمی الزام نہیں لگا رہا ہے یہ وزیر تعلیم ہیں پنجاب کی وہ کہہ رہے ہیں تو یہ پنجاب کا یہ آل ہے تو سندھ کا کیاہ ہوگا آپ لوگ اندازہ کرنے ہیں کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے جہاں جو ہے وہ تو گورنمنٹ پر ٹرسٹ ہی نہیں کیا جا سکتا جہاں پر جہاں لوگ گورنمنٹ پر ٹرسٹ کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہیں تو وہاں پر کیا آل ہوگا وہاں پر ابھی انٹر بورڈ کے تو معاملات آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہیں میٹرک بورڈ میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا ہے انٹر بورڈ میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا کس طرح سے پرچے اور کس طرح سے جوہے آگے پیچھے ہوئے ہیں سارے کے سارے پرچے جو جو ایون گریٹ لے کر آئے تھے ان کو جوہے وہ فیل کر دیا گیا تو یہ سندھ کی جو معاملات ہیں میں وہاں یہ ارز کر رہا ہوں کہ پنجاب جو رانے سکندر حیاث صاحب ہیں پنجاب کے وجہ تعلیم وہ کہتے ہیں اسی اسی ہزار روپے میں ایک ایک امتحانی سینٹر بھگ جاتا ہے اور جو ٹیوشن سینٹرز ہیں یہ خاص تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر فیق پرچے جو ہے وہ فیس کے پیغامات بھی ڈالے ہوئے ہیں ان مجلیٹرز نے پرائیویٹ اسکولز معافیہ نے اپنے بچوں کو پوزیشن دلوانے کے لیے امتحانی سینٹرز خرید لیے ہیں یہ یہ دھندہ بھی چل رہا ہے ایک کہ ٹیوشن سینٹرز جو ہیں جو کہ اپنے بچوں کو پوزیشن دلوانا چاہتے ہیں تو وہ اس پوزیشن دلوانے کے لیے سینٹرز خرید لیتے ہیں اور سینٹرز خرید کر ان سینٹرز میں بچوں کو نقل کرائی جاتی ہے تاکہ ان کے نمبر بہتری نہ سکیں اور پھر وہ نمبر دلوانے میں بھی ٹیوشن سینٹرز جو ہیں وہ اہم کردہ رہا کرتے ہیں وہاں پہ بھی پیسے ایسے کھلاتے ہیں جب ہی اتنی زیادہ زیادہ فیصے مل لیتے ہیں اور وہ ان سینٹرز میں پھر رش بھی جاتا ہے ظاہر ہے ان کے بچے جو ہیں وہ نمبر ون آ رہے ہیں نمبر ٹو آ رہے ہیں نمبر تھری آ رہے ہیں پوزیشن ہولڈرز ہیں جی یہ جو ٹیوشن سینٹر ہے یہ بڑا زبردست کام کر رہا ہے تو یہ تمام سینٹرز کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ جو ہے وہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے اور پنجاب میں جو ہے یہ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں منسٹر کا بیان ہے یہ کوئی عام آدمی کا بیان نہیں ہے یہ منسٹر کہہ رہے ہیں منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ منسٹر صاحب بول رہے ہیں کہ ٹیوشن سینٹرز بھی اسکولز مافیا بھی اور ٹیوشن سینٹرز پرائیوٹ اسکولز مافیا بھی یہ کرتے ہیں اسکول بھی بڑے بڑے اپنے نام کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بچے پڑھتے ہیں وہ ہمارے ہاں فرس پوزیشن اور سیکنڈ پوزیشن اور تھرڈ پوزیشن آتی ہے یہ اسکول مافیا ہے ٹیوشن سینٹر مافیا ہے یہ تمام لوگ اس طرح کی چیزوں میں ملے ہوئے ہیں سب بیتی گنگا میں سب ہاتھ دھو رہے ہیں تو یہ اس وقت صورتحال ہے سید حق صاحب کہتے ہیں یہ آپ کے تجویز ہو سکتی ہے لیکن گورنٹ اپلائیز تو بہت سارے ہیں گورنٹ اپلائیز پہ تو لگانا جڑا مشکل ہے ہاں جو کہ بہت اہم پوزیشن پر ہیں اور جن کی سیلریز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ان کی اوپر جو ہے سیلریز کی پر زقین کیپ ہونے چاہیے اور لوگ جو ہیں وہ چالیس چالیس سلاکھ روپی بھی کمارے ہیں تو وہ کیوں کمارے ہیں کس پر زیادہ سے کمارے ہیں اور کون سے سکیل کے ہوئے جیسے وہ پیسے لے رہے ہیں گورنٹ کو کوئی ایسا سکیل نہیں ہے جس میں چالیس سلاکھ روپی تنخواہ ہو تو ایسے بھی ہے اس طرح کی مثالی بھی ملتی ہیں جس میں چالیس سلاکھ تیس سلاکھ پینتیس سلاکھ چالیس سلاکھ روپی مہینے کی تنخواہ مہینے کی بات ہو رہی ہے سال کی نہیں مہینہ جو ہے وہ تنخیہ دی جاری ہے اور یہ گرمنٹ کے لوگ ہیں گرمنٹ کی جو ہے وہ کچھ اداروں کے جو ہے سربرہان ہیں یا ڈپٹیز ہیں وہاں کے ان کی یہ سیلریز ہیں تو اس طرح کی سیلریز کیوں ہیں اس کی جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی اس پہ جو ہے وہ بات نہیں کرتا ہے اور یہ خاموشی سے کام ہو رہا ہے اس طرح کے گرمنٹ کا کوئی ایسا سکیل یا سٹرکچر نہیں ہے جس میں جو ہے وہ اتنی زیادہ سیلریز دی جائیں وہ اتنی زیادہ سیلریز کہاں سے آرہی ہیں کون دیرہی ہے گرمنٹ دیرہی ہے گرمنٹ کہاں سے دیرہی ہے آپ سے اور مجھ سے پیسے لے کے دیرہی ہے ہمارا ٹیکس جو ہے وہ اس طرح سے جا رہا ہے کہ لوگوں کو تیس تیس چالیس چالیس لاکھ روپے تنخواہیں جاری ہیں کیوں جاری ہیں کیا وہ کون سے کمخواب کا کام کر رہے ہیں یا کون سے جو ہے وہ صبح کو یا صداروں کو سونے کا بنا رہے ہیں کہ جو ہے وہ ان کو اتنی تنخواہیں دی جارہی ہیں اور پرکس ان کے الگ ہیں یہ تنخواہ ہے تیس لاکھ یا چالیس لاکھ روپے پینتیس لاکھ چالیس لاکھ روپے یہ تنخواہ ہے تنخواہ کے علاوہ جو پرکس ہیں وہ الگ ہیں کہ ان کے گاڑی اور بنگلہ اور جو ہے پھر اے سی کے مد میں اتنے تو بجلی کے مد میں اتنے جو ہے انٹس فری ہیں تو ٹیلی فون کی مد میں منٹس فری ہیں اور پیٹول اتنا فری ہے تو یہ تمام چیزیں وہ ایک الگ ہیں تنخواہ جو ہے وہ الگ ہے تنخواہ کے مد میں تیس سے چالیس لاکھ روپے تنخواہ ان کو دی جاتی ہے تو یہ اس وقت جو ہے اور ہمارے پیسوں سے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ دی جاتی ہے تو یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال ہے اور باقی جو ہے یہ ایمینٹ ہائی پیڈ سیلری اور نو پرفارمنس پلس لیوش لایف اسٹائل بیلکل ایسی ہے میں بھی بات کروں کہ بلکل اسی طرح سے ہونا چاہیے جو اس طرح کی سیلریز ہیں اس کو یقیناً کٹ کیا جانے چاہیے اور ایسے کون سے لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں وہ لوگ ان کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے اکانٹیبلیٹی کا تو یہاں پر کوئی معاملہ ہی نہیں ہے اکانٹیبلیٹی نہیں ہو رہی ہے تم یہاں جاؤ تم وہاں چلے جاؤ تم یہ لگ جاؤ تم نہ لگ جاؤ تم نے یہ کام کیا تھا اچھے تم نے جو ہے وہ پارٹی کے لیے یہ کام کیا تھا بس پارٹی کے لیے کیا کام کیا تھا پارٹی کے لیے جو ہے وہ کیا کام نہیں کیا تھا اس بنیاد تجھے تمام سکر امام فیصل ہو رہے ہیں کہ ملک کے لیے کیا کہتا یہ پارٹی کے لیے کیا کہتا ہے یہ بتا اور پارٹی کے لیے کیا کرو گے پارٹی کو کیا کما کے دو گے پوسٹیں وہ بگتی ہیں وہ ابھی یہی سلسلہ ہو رہا ہے کہ پوسٹیں جہاں بگتی ہیں پاکستان زندہ باڑ جی مرمت اور مرسن کہتے ہیں پاکستان بلکل زندہ باڑ پاکستان زندہ باڑ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے پاکستانیوں کا مسئلہ ہے ملک کا مسئلہ نہیں ہے ملک چل کیوں ہے اس لیے چل رہا ہے کہ میں ا�چھے لوگ بھی ہیں جو کہ بہت ایماندار ہیں اب میں نے آپ سے تذکرہ کیا دیا جو ٹیچر ہے کچھے کے علاقے میں جا کے وہ پڑھا رہا تھا اور پڑھاتے ہوئے وہ اتنا کمیٹیٹ ہے تھا کہ وہ جا کے پڑھا رہا تھا اور بچوں کو پڑھا رہا تھا اور ڈاکوں نے اس کو کہا گولی مار دیں گے اس کے باوجود اس کی کمیٹمنٹ پڑھانے کی وہ ختم نہیں ہوئی جا کے پڑھاتے رہا ہے حال اگر اس کو کتنی سیلری مل رہی ہے ایک پرائیمی ٹیچر کو کتنی سیلری مل رہی ہوگی لیکن وہ اس نے جائے وقت جا کے پڑھا تو اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو کہ اپنی ڈیوٹی بہت کمیٹمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں اور وہی لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک چلتا ہے جت کی وجہ سے یہ سسٹم چلتا ہے جت کی وجہ سے تمام چیزیں چل رہی ہیں ایسے لوگ ہیں بہت کم لوگ ہوں گے ایسے لیکن ایسے لوگ ملتے ہیں ابھی بھی جو ہے اگر آپ چلیں جائیں دیکھیں تو ایسے لوگ ابھی بھی آپ کو ہر ادارے میں تقریبا کہیں نہ کہیں جا کے وہ مل جاتے ہیں اور وہ ادارے جو ہے وہ اسی لیے چل رہا ہے اور یہ ملک بھی اسی لیے چل رہا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی جو ہے وہ دیانتدار لوگوں کی اور کمیٹیٹ لوگوں کی ابھی بھی کوئی کمی نہیں ہے لیکن اوور آل جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ طالعہ میں ایک مشلی بھی آ جائے تو پورا طلاب خراب ہو جاتا ہے گندی مشلی آ جائے تو یہاں بہت ساری گندی مشلی ہیں اس وقت سے لیسا رکھتا ہے پورا طلاب بھی خراب ہے لیکن پورا طلاب بہرحال خراب ہے نہیں گندی مشلی ہیں بہت زیادہ ہیں ان کو نکالنا ہے وہ کیسے نکلیں گے کیسے نہیں نکلیں گے یہ اب سوچنا ہوگا سب لوگوں کو اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو کہ یہ سب کچھ صحیح کرنا چاہتے ہیں اور وہ عرباب اقتدار جو ہیں یا مقتدرہ جو حلقے ہیں وہ اس وقت بہت سنجیدہ ہیں کہ پاکستان کے معاملات بہتر ہوں پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہو پاکستان دیریکشن بہتر ہو دیریکشن صحیح صرف میں ہو اس وقت جو کہ مقتدرہ حلقے ہیں وہ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں اور اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلی بھی کرنے ہوں گے اور صحیح لوگوں کو لگانا ہوگا تو اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے وہ ترفی کرے خوشحال ہو اور عوام بھی خوشحال ہو تو پاکستان زندہ بات یقین پاکستان زندہ بات اور اگر آپ جو لوگ نئے ہیں جنہوں نے اب تک یہ چینل ارمان صاحبی ویلوگ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بڑھائے میرے بانے سبسکرائب کر لی جائے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز اور لائف سیشن کا جو بروقت نوٹیفیکشن ہوا مل سکے اور یہ بھی بتایا کہ لائف میں آپ لوگوں کو جو ہے آپ لوگ آنا چاہیں گے اگر لائف تو کوئی ایک دن مقرر کریں گے جس میں جو ہے وہ پھر آپ لوگ میں آپ لوگوں سے لنک شیئر کروں اور جس میں وہ آپ لوگ لائف آ کر اپنے کومنٹس شیئر کریں لائف میرے پروگرام کے اندر تو یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بھی حاضر ہوگا اور اس میں جو ہے وہ ہم کسی ایک دن ہفتے میں کوئی ایک دن مقرر کر لیں گے جس میں جو ہے وہ آپ لوگ آ سکیں تو اپنا فیڈ بیک اس پر ضرور دیئے گا تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ آپ لوگ جیسے انٹرسٹڈ ہیں اس میں اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا نئے ویڈیو کے ساتھ یا نئے لائف سیشنگ ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا بہت شکریہ خدا حافظ